السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلی کے سٹریم میں آپ بتا رہے تھے میاں بی بی کے حقوق آپ بتا رہے تھے تو اس سے مطالق میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر یا کسی کی بی بی ہر طرح سے وہ شریعت کی نافر مانی کرتے ہیں مطلب شریعت کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں تو کیا جس طرح سے ماں باپ کے لیے مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی مطلب دنیا کے ہر کام میں ان کی بات ماننا ہے تو کیا ایسے شوہر کے لیے بھی ہے اگر وہ شریعت کی نافرمانی کرتا ہو تو تب بھی مطلب اس کا مطلب حق ادا کرنا ضروری ہے ان کا بہن کے سوال کا تعلق حقوق زوجین سے ہے اور اس پر ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے ایک کچھ تمہیدی باتیں ہم نے ذکر کی تھی انشاءاللہ کل کے اسٹریم سے اس پر ہماری تفصیلی گفتگو شروع ہوگی جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کی میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں لیکن فی الحال بہن میں جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا یہ بیوی کے اوپر واجب ہے لیکن اطاعت ان چیزوں میں کرنا ہے جن میں اللہ تعالی کی معاصیت نہ ہو جن اگر کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہے اللہ کی معاصیت ہے تو وہاں پہ اطاعت نہیں ہے چاہے وہ شوہر ہو یا ماں باپ ہو یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جب اللہ کی معاصیت کا حکم دے گا تو پھر اس میں اطاعت نہیں ہے باقی وہ مالجے دوسرے گناہ کے کاموں میں ملوث ہے تو اس کا ملوث ہونا یہ الگ مسئلہ ہے آپ اس کو جو ہے اس سے روکیں گی اس سے منع کریں گی اس کو نصیحت کریں گی اور اس کا آپ کو کسی کام کا حکم دینا یہ الگ مسئلہ ہے اگر اس کے حکم میں آپ کے لئے اس کا جو حکم ہے اس میں اگر شریعت کی کوئی مخالفت پائی جا رہی ہے تب آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گی لیکن اس کا جو اس کی اپنی معاصیت ہے وہ الگ ہے اس کا جو حکم ہے آپ کے لئے اس کی اطاعت یہ الگ مسئلہ ہے جی سی سر امیرہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مطلب پوری طرح سے مطلب وہ شریعت کو مانتا ہی نہیں کسی بھی چیز کو نہیں مانتا ہے تو ایسے میں تو پھر اس سے محبت ہی نہیں ہوتی ہے پھر اس کا کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے تب کیسے مطلب یہ possible ہو پائے گا اب آپ کا سوال تھوڑا سا چینج ہو گیا پہلے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں مخالفت کرتا ہے یعنی معاصیت گناہ میں ملوث ہے اب آپ نے کہا کہ وہ شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے اگر وہ شریعت کو نہیں مانتا ہے اگر کوئی شریعت کو نہ مانے تب تو وہ کافر ہو جائے گا پھر ایسے آدمی کے ساتھ آپ کا رہنا ہی جائز نہیں ہوگا اگر کوئی شریعت کو ماننے سے ہی انکار کر دے تو پہلے تو آپ اس کو نصیحت کیجئے کہ بھائی سدھر جائیے اور دین کو مانیے دین کے اندر داخل ہو جائیے اگر وہ سدھر جا رہا ہے توبہ کر لے رہا ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کے ساتھ رہنا ہی جائز نہیں ہوگا تو شریعت کو نہ ماننا یہ الگ مسئلہ ہے اور کئی ساری چیزوں میں گناہ میں ملوث ہونا یہ الگ مسئلہ ہے نہ ماننے سے تو آدمی دین سے خارج ہو جائے گا لیکن گناہ کرنے سے دین سے خارج نہیں ہوگا تو اگر وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں اگر اس سے باز نہیں آتا ہے گناہوں سے تو بیوی کو حق ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے باقی جب تک اس کی زوجیت میں رہے گی تب تک ان تمام کاموں میں اس کی اطاعت کرنا ہے جن کاموں میں معاصیت نہ ہو دیکھئے ایک صحابیہ تھی صحابیت ابن قیس کی بیوی صحابیت ابن قیس ایک صحابی ہے ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ صحابیت ابن قیس جو ہیں ان کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اقراز نہیں ہے دیندار ہیں اخلاق مند ہیں لیکن میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں اور جب میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں تو میں ان کی اطاعت کیسے کروں گی تو مجھ سے نافرمانی ہو جائے گی تو میں ان سے کھلا لینا چاہتی ہوں تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہی بات اس صحابیہ نے بھی کہا کہ جب میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں تو میں ان کی اطاعت کیسے کر پاؤں گی تو ظاہر ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پہلی بات تو عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو اگر نہیں ہو پا رہی ہے اگر کسی بھی طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کھلا لینے کی لیکن اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہے کوئی مطلب کھلا نہیں لے سکتا ہے بہت بڑی مجبوری ہے اس کے ساتھ رہنے کی اور وہ کسی مطلب صحیح عالم جیسے آپ جیسے عالم لوگ کو سننا بھی نہیں پسند کرتا ہے تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے دیکھئے جب تک آپ اس کی زوجیت میں ہیں تب تک وہ شوہر ہے آپ بیوی ہیں اور جب وہ شوہر ہے تو شوہر کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے ایک بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرنے ہوں گے دونوں میں سے کوئی اگر اس میں کوتا ہی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے تو بحیثیت شوہر اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے آپ چاہے اس کو خوشی سے کریں یا کسی بھی طرح سے کریں لیکن وہ حقوق آپ کو ادا کرنے ہوں گے